بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام سوال تو ہوگا سے میں ہوں آپ کا میزبان عثمان طور ناظرین موٹر سائیکل آج کی ضرورت بھی ہے اور سستی سواری بھی جی ہاں ناظرین کیا آپ نے موٹر سائیکل ڈرائیو کرنے کے لیے اپنا موٹر سائیکل کا ڈرائیویں لائسنس بنوا رکھا ہے یا نہیں اگر آپ نے نہیں بنوایا تو آج کے پروگرام میں میں آپ کے لیے خوشکبری لے کے آیا ہوں وہ خوشکبری یہ ہے کہ ٹریفک پولیس پنجاب نے موٹر سائیکل کے لائسنس کے اجرا کو نہائیت ہی آسان کر دیا ہے اب آپ کو بیالیس یوم کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا بلکہ آپ چند منٹ میں آپ اپنا موٹر سائیکل کا ڈرائیویں لائسنس بنوا سکتے ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ ٹریفک وارڈن پولیس اج مجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا پرسیجر ہے اور کتنی فیس ہے اور کون سے ڈاکومنٹس درکار ہوں گے اسلام علیکم سر کیسے ہیں ٹک ٹاک سر بتائیے گا کہ یہ جو پنجاب حکومت کی طرف سے ایک اچھا انشیٹیو ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس کا پرسیجر کیا ہے اس کی فیس کتنی ہے اور کون سے ڈاکومنٹس درکار ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پنجاب حکومت اور ہمارے افسرانے بالا کا بہت اچھا ہے سپیشلی جو موٹر سیکل چلاتے ہیں ان کے لیے بنایا گیا ہے سب سے پہلے ہمارے آفس میں آپ آئیں لرنر بنے گا لرنر کے ساتھ ہی اس کی لرنر کی فیس ہے پانچ سو رپیہ پھر اس کے بعد اسی ٹائم میں ان کا لیسنس بن جائے گا اس کی بھی پانچ سو رپیہ فیس ہے چار سو اسی رپیہ سات ٹی سی ایس وغیرہ کی ہیں اور ان کا موقع پہ لیسنس مہیا کیا جا رہا ہے ادھر ہی ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب آویلیبل ہے موقع پہ ان کا وہ میڈیکل کرتے ہیں فوٹوگرافر موجود ہے وہ ان کی فوٹو بناتے ہیں آپ نے صرف آئی ڈی کارڈ لے کے آنا ہے ادھر ہی آپ کا لیسنس بن جاتا ہے صرف آئی ڈی کارڈ کی ضرورت پڑے گی اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے نہیں آئی ڈی کارڈ ادھر فارم وغیرہ جو ہوتی ہیں نہیں فارم نہیں ہے بالکل ادھر ہی ہمارے پاس جو فارم ہے ہم ادھر خود ہی بھیل کر دیتے ہیں میڈیکل کا فارم ساتھ لف ہو جاتا ہے ڈاکسہ موجود ہے موقع پہ ہی ہمارا ادھر میڈیکل ہو جاتا ہے اچھا سار بتائیے گا ٹکٹ بغیرہ والا کوئی سین ہے یا نہیں ٹکٹ بغیرہ اب ہماری پی اے سیڈ آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ادھر موقع پہ آپ اپنے موبائل سے ہی فیس پی کر سیں ادھر ہم نے موقع پہ کسی سے کوئی پیسہ نہیں لینا اپنے موبائل سے بھی آپ پی کر سکتے ہیں اپنے کسی باہر سے بھی کر سکتے ہیں وہ کتنی فیس ہے سر وہ ذرا بتا دیں ہمارے ناظرین لرنر کی فیس ہے پانچ سو رپیہ پندرہ رپیہ اس پہ اوپر ٹیکس ہے ٹک ہے لیسنس کی بھی ایک سال کی فیس پانچ سو رپیہ ہے پندرہ رپیہ ٹیکس ہے اور اس کے علاوہ ٹی سی ایس کے چارجز وغیرہ ہے یہ وہ پرمٹ والا سین بن گیا ہے جی یہ آپ کو مکمل گورنمنٹ کی جو سب سے اچھی سہولت دی گئی ہے نا فورٹی ٹو ڈیز ختم کر دی ہیں بیاری سیوم کا دورانیاں جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے جی وہ بالکل ختم ہو گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ جو میڈیکل آفیسر ہیں ڈاکٹر اسلم صاحب ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ پرسیجر کیا ہے ان کا میڈیکل کا اور کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی اور وہ فارم کدھر سے ملے گا اسلام علیکم سر کیسی ہے بسم اللہ یہ فارم یہاں سے دستیاب ہے ہم جو میڈیکل کے حوالے سے جو وہ ٹھیک ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کو فیزیکل جانا پڑے گا اس میں لمبا جوڑا پروسس پر جانتے ہیں اچھا سر میڈیکل کے لیے درکار ہوتا ہے کہ آنکھوں کا بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے آنکھیں چیک کی جاتی ہیں نظر کا بھی معاینہ ہوتا ہے اس کا کیا آپ نے ادھر کوئی سیٹ اپ لگایا ہوا ہے نہیں ادھر سیٹ اپ نہیں لگایا ہم ویسے فیزیکل دیکھ لیتا ہے اگر کسی کا زیادہ ہوتا ہے تو پیشی ہاسپیٹر میں بھیج دیتے ہو نہیں فیزیکلی سر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس بندے کی جو ہے وہ نظر بھیک ہے یا کہ اس کی نظر ٹھیک ہے دیکھنے سے پتا چل جاتا نوجوان لوگوں سارے نوجوان لوگوں کا اگر کوئی اجڈ آ جاتا ہے تھرٹی ہاسپیٹر میں بھیج دیتے ہیں اچھا کہ یہاں پر آپ کس ایج تک پیشنس کو چیک کر رہے ہیں یا کے لائسنس بنوانے والوں کو آپ چیک کر رہے ہیں جن کو آپ میڈیکل کلیر کر کے دے رہے ہیں نہیں یہی لیمٹ اس میں کوئی نہیں باقی یہ ہے کہ کوئی اور کوئی بیماری بگا رہا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اسٹیتوس کو ہمارے پاس پڑھا ہو یہی لیمٹ کا کوئی دیتے ہیں نہیں سار اس سے تو مطلب کہ وہ آئی کے اگر ہمیں شک ہو تو ہم وہاں پر ہاسپیٹر میں بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین جس طرح آپ نے سنا جو میڈیکل افیسر یہاں پہ مجود ہیں انہوں نے بتایا ہے ہمیں کہ جو ایجنٹ لوگ آتے ہیں ہم ان کو ٹی ایچ کیو جڑا والا متقل کر دیتے ہیں بیسے یہاں پہ ہم نوجوان لوگوں کو چیک کر رہے ہیں اور ان کی نظر کا بھی ویسے ہی پتا چل جاتا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں ٹریفک پولیس کے انچارج رائے رستم علی ہم ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک علیکم اسلام مربانی شکریہ ٹھیک ہے آپ سنائے الحمدللہ اچھا سار رستم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس موٹر سائیکل کے ڈرائیونگ لائسنس کو بنوانے کے لیے کون سے ڈاکومنٹس درکار ہوں گے جی بہت سیمپل ہے صرف شناختی کارڈ ہمیجہ یہ شناختی کارڈ پہ انشاءاللہ آپ کا ٹرائیونگ لیسانس جو ہے وہ ہمیجہ اکار دیں گے اور اور کوئی فارم وغیرہ لے کے کسی جگہ سے فائل بائٹ سے بنوانی پڑے یا کوئی ایسا جو پہلے سین ہوتا تھا وہ تو کوئی ایسا سین نہیں ہے یہ افسران کی میربانی ہے جناب ڈی آئی جی صاحب پنجاب فرحان بیک صاحب ان کی یہ شفقت ہے بلکل اس کو سیمپل کر دیا گیا ہے آپ صرف شناختی کارڈ ادھر خدمت مرکز پہ لے کے جائیں گے وہاں سے تمام چیزیں آپ کو فارم وغیرہ چیزیں اویل ہو جائے گی اور آپ کو لرنر جو فیس ہے وہ آپ کے ذریعے سے وہ جو بھی میمبر آتا ہے یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے وہ خود پے کر سکتے ہیں جی وہ خود ہی پے کرے گا وہ ٹکٹ والا سین ختم ہو گیا ہے جی وہ ٹکٹ والا سین ختم ہے اس کے آہ کینیڈیٹ کے اپنے ہی موبیل سے وہ پے ہوگا خود ہی پے کر سکتے ہیں اچھا سار اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میڈیکل کے لیے بھی آپ نے یہاں پہ میڈیکل افیسر بلا رکھے ہیں جی یہ عوام کی جی عوام کی سہولت کے لیے عوام کی سہولت کے لیے آپ نے میڈیکل کی افسران کا حکم ہے اچھا پجاب حکومت کا حکم ہے تو یہ عوام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو اس چیز کو متنظر رکھتے ہوئے ہم نے جو یہ ٹیم ہے جو میڈیکل جویتری کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ عوام کی سہولت کے لیے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے جانا ناظرین ٹریفک انچارج پولیس کے رائے رستم علی نے کہا کہ ہم نے عوام کی سہولت کے لیے میڈیکل افسرز کو بھی یہاں پہ ہی بلایا ہوا ہے اور وہ یہاں پہ ہی جو لوگ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے آتے ہیں ان کا وہ یہاں پہ ہی نظر کا معاینہ اور دیگر جو بھی ریکوائیڈ ہوتی ہیں چیزیں اور جو بھی پراسس کو فالو کرنا ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہی سارا کچھ چیک کرتے ہیں میڈیکل بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ ہی وہ نظر کا معاینہ بھی کرتے ہیں تو یہ پنجاب ٹریفک پولیس کا اچھا انشیٹو ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان عثمان ترک کے دیجئے اجازت اللہ نیگے بار